کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسنِ ذن رکھیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم اچھا گمان رکھیں اللہ کی ذات سے بدگمان نہ ہوں اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے بارے میں فرمایا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہو جاتا ہوں آئیے ایک حدیثِ قدسی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں صحیح بخاری کی 7405 اور صحیح مسلم کی 2675 نمبر کی حدیث ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا عند ظن عبدی بی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہو جاتا ہوں وَأَنَا مَعْهُ اِذَا ذَكَرَنِي اور میرا بندہ جب بھی مجھے یاد کرتا ہے میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ اگر بندہ اپنی ذات میں اور اپنے نفس میں مجھے یاد کرے ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِهِ تو میں اپنی ذات میں اس کو یاد کرتا ہوں وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئِن اور اگر بندہ کسی جماعت میں اور کسی گروہ میں مجھے یاد کرے ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئِن خَيْرٍ مِّنْهُم تو میں اس کی جماعت سے بہتر جماعت میں یعنی فرشتوں کی جماعت میں اپنے بندے کا ذکر کرتا ہوں وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ شِبْرًا اور اگر بندہ میری طرف ایک بالشت قریب آئے تو تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا میں ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہوں وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا اور اگر بندہ ایک ہاتھ میری طرف بڑھے تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا تو میں دو ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہوں وَإِن اَتَانِ يَمْشِ اور اگر بندہ میری طرف چل کر کے آئے تو میں دوڑ کر کے اپنے بندے کے پاس آتا ہوں یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت میں بندہ جتنا آگے بڑھے گا اللہ تعالیٰ کی رضا کے وہ جتنے کام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی امید سے بڑھ کر کے اس کو عطا فرمائے گا تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسنِ زن اور اچھی امید رکھنی چاہیے اللہ کی ذات سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے